اسلام علیکم ویورز ہماری آج کی ریسپی ہے مطر پلاؤ جس کے لیے جو چیزیں ہمیں درکار ہوں گی ان میں چاول آدھا کلو مطر آدھا کلو گھی آدھا پاؤ یعنی چوتھائی کلو نمک ہسپے زائقہ گرم مسالہ دو ٹیبل سپون پیاز سو گرام اور ادھرک سو گرام گھی میں ایک پیاز کاٹ کر ڈال دیں اور اسے گولڈن براؤن ہونے دیں پھر اس پر ادھرک باریک کاٹ کر ڈال دیں اور ساتھ ہی لونگ چھے عدد دارچینی کا ایک ٹکڑا اور تین موٹی الائچی کھول کر ڈال دیں اس کے ساتھ ہی مطر کے دانے ڈال دیں تھوڑا بھوننے کے بعد اس میں پانی ڈالیں اتنا پانی ڈالیں کہ مطر گلنے کے بعد بھی ایک کلو کے قریب پانی باقی رہ جائے جب مطر گل جائیں تو اس میں چاول نہ چوڑ کر ڈال دیں جو کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے بھگھوئے ہوئے ہوں پانی خوشک ہو جائے اور ایک کنی رہ جائے چاولوں میں ایک کنی رہ جائے تو دم پر لگا دیں دم دینے سے پہلے اس میں کالی مرچ اور سیاہ زیرہ ڈال دیں دس پندرہ منٹ میں پلاؤ تیار ہو جائے گا دس پندرہ